آج میں آپ کے ساتھ صرف دس منٹ میں بننے والے پینکیک کی ریسیپی شیئر کروں گی اور یہ ویجیٹیبل پینکیک ہیں آپ کے گھر اگر مہمان آ جاتے ہیں تب آپ اپنے مہمانوں کو دس منٹ میں بنا کر یہ سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ کا کچھ ہیلڈی کھانے کا دل کر رہے تب بھی آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویجیٹیبل پینکیک کی ریسیپی ویجیٹیبل کباب کی ریسیپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہیں دو آلو آپ اس طریقے سے انہیں باریک باریک کاٹ لینا ہے سلائسیز میں کاٹ لینا ہے اور پھر انہوں کو باریک باریک آپ نے جولین سٹائل میں کاٹ لینا ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں کاٹنا چاہ dragged کر لینا ہے اور یہاں پر تقریباً میں نے آدھا کپ بندگو بھی لے لی تھی چوب کیوئی اس طریقے سے آپ نے موٹا موٹا اسے چوب کر لینا ہے اور یہ آدھا کپ ہے میجرمنٹ کے لحاظ سے میں نے بندگو بھی لے لی آپ اس کے اندر اچھی بات یہ ہے آپ کوئی بھی ویجٹیبل لے سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ریسیپی ہے اس طریقے سے بچے سبزیاں بھی کھا لیں گے اور آپ کو بھی ہسانی ہو جائے گی یہاں پر میں نے لی لی ہے ایک گاجر اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے گریڈ کر لیا ہے موٹی سائیڈ سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اسے گریڈ کر لینا ہے اگر آپ گریڈ نہیں کرنا چاہے تو سلائسیز میں کٹ کر پھر آپ اس کو جولین سٹائل میں کٹ لیں جیسے آپ کو آسان لگے آپ ویسے کر لیں یہاں پر میں نے اس کو گریڈ کر لیا تھا اگر آپ کے پاس اورنج والی گاجر ہے تو آپ اورنج لے لیں میرے پاس ریڈ تھی تو میں نے ریڈ لے لی کوئی بھی ویجیٹیبل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چھوٹا سا پیش شملہ ملچ کا لے لیا ہے اگر آپ کو شملہ ملچ زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ لے لیں میں نے اسے بھی اس طریقے سے باریک باریک اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے اور یہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی لذیز لگتی ہے یہ ویجیٹیبلز کٹ کر لیا ہے میں نے ساری اچھے طریقے سے میں نے پہلے ہی ان سب کو واش کر لیا تھا یہاں کٹ چکی ہے اس کے بعد اب باری ہے اس کی مکسنگ کی کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں مکس کر لیا ہے یہاں پر میں نے ویجیٹیبلز اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور آلو کو کٹنے کے بعد آپ اسے پانی میں ضرور ڈال دی جیگا ورنہ وہ کالے ہو جائیں گے اور اس ریسپی کو آپ نے بنا کر رکھنا نہیں ہے فوراں سے بنانا ہے دو انڈے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے ایک ٹیبلزپون یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے گول دھنیا پسا ہوا باریک اور آدھا ٹیبلزپون میں نے زیرا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور میرچے آپ اپنے ہی تیسٹ کی اکورڈنگ کر لی جیگا اور ہارپ ٹیسپون میں نے نمک ایڈ کر دیا کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں کم ایڈ کروں ہی اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں کٹیو ہی کالی میرچے ہاپ ٹی سپون ایڈ کر دی ہیں اور ایک کپ یہاں پر میں نے کارن فور ایڈ کر دیا اس بیٹر کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو جیسے ہی بنانا ہے ویسے ہی اسے آپ نے پین میں فرائی کر لینا ہے رکھنا نہیں ہے ورنہ ساری ویجیٹیبلز پانی چھوڑ دیں گی اور جس سے ہمارا بیٹر تھوڑا لیکوڑی لیکوڑی ہو جائے گا اور اس طریقے سے کیا ہوگا ویجیٹیبلز ہاتھ میں آ جائیں گی اور جو پانی ہے وہ اس کا جو لیکوڑ ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا جب میں یہ بنا رہی تھی تو ساتھ ہی میں نے پین چھولے پر چھڑھا دیا تھا اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آپ لوگوں نے آئل زیادہ نہیں ڈالنا ہم لوگوں نے انہیں شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کا اچھے طریقے سے بوش کر لینا ہے سپیچولا کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے پینکیک اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹکی سٹائل میں اگر آپ لوگوں کو بڑی ٹکی پسند ہے تو آپ بڑی ڈال دی جائے گا اس طریقے سے میں نے ڈال دیا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ویسے آپ لوگوں نے سبزیاں تباری کٹی ہیں تو جلد ہی گل جائیں گی سائیڈ چینج کر لینا ہے آپ لوگوں نے جب اچھا سا پیارا سا کلار آ جائے گا اور یہ دیکھیں جی پیارا سا کلار ہم لوگوں کا آ چکا ہے ایک سائیڈ سے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دونوں سائیڈوں کو بدل دینا ہے اور دونوں سائیڈوں کو آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے اور ان کو ہلکا ہلکا آپ نے پریس کر دینا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے انہیں پریس کر دیا ایک سے دو منٹ لگے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی اور یہ ہمارے پیارے سے مزیدار ہیلڈی ڈیلیشیس ویجیٹیبل پینکیک بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہے یہ دیکھیں یہ جی ہے ان کے فائنل لک بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ یہ میرے بیٹے نے بھی کھالی آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں لنچ باکس میں دیں مہمانوں کو دیں ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر یوز کریں امید ہے آپ کو ملی آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا آپ کی طرح سے ہی ہم لوگوں کے لئے انام ہوتا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ